ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب بہنبائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مسجد میں جو ہے وہ بہت سارا کام جو ہے وہ مکمل کروا دیا گیا ہے آئیے جی دکھاتے ہیں آپ سب کو بھی کیا کیا یہاں کام کروایا گیا ہے سب سے پہلے تو جو ہے وہ مین دروازہ جو تھا وہ بلکل بھی نہیں تھا یہاں کیونکہ یہاں جنور بھی اندر آ جاتے تھے اور دوسرا یہ جو ہے دیوار جو تھی بہت نیچے تھی اور بے پردی کا انتظام جیسا ہے وہ ہو رہا تھا کہ وہ نہیں تھا تو یہ دیوار جو ہی یہ کمپلیٹ کروا دی گئی ہے دروازہ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے اور اس طرح سے ہم آگے آئیں گے تو یہ واشروم سامنے جو ہے یہاں واشروم ہے اور میں آپ کو وہاں لے کے بھی جاتی ہوں اور وہاں بھی دکھاتی ہوں لے کے جا کے کہ واشروم جو ہے ماشلہ سے کمپلیٹ یہ بھی ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ہے جو پانے کا انتظام جو ہے وہ بھی ماشلہ سے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ جو ہے دو جو ہے وہ واشروم بنائے گئے ہیں یہ اندر سے دکھائیے گا ذرا اور اس میں ہم نے لوٹے بھی رکھوا دی گئے تاکہ یہاں کوئی بھی اگر نمازی نماز کے لیے آئی تو ان کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو اور ماشلہ سے یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ باہر بھرتی جو ہے وہ ہم نے بہت ساتھ اس میں ڈلوائی ہے تقریباً دس سے پندرہ جو ٹرولی ہیں وہ یہاں ڈلوا دی گئی ہے اس سے میں کہتی ہوں زیادہ اور بھی یہاں آئے گی کیونکہ یہاں جو ہے وہ یہاں بہت ابھی بھی جو نیچے ہے تو اس طرح سے کر کے جو ہے یہاں آتے ہیں جی ٹینکی کی طرف کہ جو بھی وضو کریں گے نمازی نماز پڑھنے کے لیے یہاں آئیں گے تو یہ ٹینکی یہاں رکھوا دی گئی ہے اور آسا آسا مزید یہاں کام ہوتا رہے گا اور ادھر سے آئیں تو یہ موٹر بھی لگ چکی ہے اور میں بہت شکریہ دا کروں گی جن کی طرف سے یہ سارا کام کمپلیٹ ہوا ہے آج اور یہاں جو ہے بہت سی پرابلمز ہو رہی تھے جو نمازی یہاں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے کہ پانی کا میں کہتا ہوں یہاں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وضو کرنا ہوتا ہے وضو کے بغیر تو ہم نماز پڑھ نہیں سکتے تو یہ بھی ماشرہ سے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب چلتے ہیں جی اندر اور وہاں سے میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اور یہاں اور کیا کیا ہم نے یہاں رکھوایا ہے وہ بھی دکھاتی ہوں یہاں آنتے ہیں یہ ماشرہ سے پانکھیں لگوا دیئے گئے یہاں کیونکہ گرمی زیادہ ہو رہی ہے آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت شدید گرمی ہو رہی ہے اور پانکھوں کے علاوہ تو بہت کل ہم یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے تو چلیں جو نمازی آئیں گے تو ان کے لئے مسئلہ کوئی نہیں ہوگا تو ہم یہاں پانکھیں بھی لگوا دیئے گئے ہیں اور یہاں جو ہے ماشرہ سے قرآن پاک بھی ہم لے کریں ہیں ٹوپیاں بھی جو نماز پڑھنے کے لئے نمازی آئیں گے ان کے لئے ٹوپیاں بھی لے کر آئیں ہیں یہاں میں وہاں قرآن پاک رکھ دیتی ہوں تاکہ جو بھی نمازی قرآن پاک پڑھیں گے یہاں آکے اس سے جو ہیں جنہوں نے الحمدللہ یہ سارا کام کمپلیٹ کروایا گیا ہے جن کی طرف سے یہ سارا کمپلیٹ کام ہوا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اس کا دھگنا عجب دیتا ہے تو یہ ہیں جو قرآن پاک اور یہ ہیں جو ٹوپیاں صرف دینے والے بس یہ ہیں جو قرآن پاک یہ ٹوپیاں رکھ دی گئی ہیں اور کیونکہ یہ ابھی سٹارٹ ہے یہ ابھی اتنے لوگ یہاں مطلب کہ رجوع نہیں کر رہے اس طرف نہیں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ جیسے کیونکہ کام کمپلیٹ یہاں نہیں تھا پانی کا وسائل نہیں آیا یہاں نہیں پنکھیں نہیں لگے تو وہ کس طرح سے یہاں نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے تو الحمدللہ کہ اتنا کام ہو گیا ہے تو آسا آسا اب ماشرہ سے لوگ آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور یہاں اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہاں جس چیز کے کمی مجھے آج میں حسوس ہوئی ہے کہ وہ آ رہی ہے ایک سپیکر کی کیونکہ دیکھیں کہ یہاں ابا ہم یہاں آئی ہیں تو وہ جو ہے مولوی صاحب ازان دے رہے تھے تو ازان جب وہ دے رہے تھے تو وہاں سپیکر نہیں لگا ما تھا تو وہ جو آس پاس کے تو لوگ تھے وہ جو پکے نمازی ہوتے ہیں وہ تو آ رہے تھے یہاں نماز پڑھنے کے لیے لیکن دور درہ سے لوگ ہوتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں مسجد ہے یہاں جانا چاہیے یہاں نماز یہاں پڑھ رہے ہیں لوگ یہاں انتظام سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ کچھ نہیں تھا یہاں سپیکر اگر ایک لگ جائے گا تو جب ازان دے جائے گی تو وہ ہر طرف بنجے گی تو وہ بہت سے اور نمازی بھی یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے گے یہ موٹر اور جو ٹینکی رکھوائی گئی ہے یہ میری پیاری سی سسٹر راپیا ہے جو کہ یو ایس ایسی ہے یہ انہوں نے اپنے والد محترم کے اصالے سواد کے لیے لگوائی گئی ہے اور جن کا نام محمد مجیب اللہ شریف ہے اور میری بہت ہی پیاری سسٹر قطر سی ہے جن کی طرف سے باقی جو ہے وہ کام کروایا گیا ہے جیسے کہ پنکھے لگوائی گئے ہیں باہر کی چار دیواری ہوئی ہے اس کے بعد دروازہ لگایا گیا ہے واش روم لگوائی گئے ہیں اور یہ بھرتی وغیرہ سارا کچھ ان کی طرف سے یہ کروایا گیا ہے کام اور یہ سارا کچھ کیا گیا ہے یہ ہماری ان تو بہنوں کی طرف سے کیا گیا ہے اللہ تعالی ان کو زندگی دے اللہ تعالی ان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کے جو اس دنیا سے پیاری رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت میں اللہ سے مقامتہ فرمائے اور ہم بات کرتے ہیں جنہوں کی وجہ سے ہم یہاں آئی تھے کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا گیا ہے سارا کام ماشیلہ سے ہو گیا ہے کیسے لگ رہے ہیں ماشیلہ ہیں کیونکہ مجھا رہا تھا کیونکہ کئی بھی جنوری وغیرہ بھی اندر آسکتا تھا اور پانی کا جاتا مسیلہ تھا کیونکہ پانی نہیں ہوگا تو بدو نہیں ہوگا پانکہ بھی ہو گیا واشروم بھی ہو گیا پانکہ بھی لگے ہیں اندر پانکہ بھی لگے ہیں چلیں جی ماشاءاللہ چلیں اب جو ہے وہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں سپیکر کا بڑا پرابلم ہے آپ تھوڑی سی اب یہ کر لیں کہ یہاں سپیکر کا تھوڑا سا انتظام کریں اور تاکہ جو ہے وہ دور دراز سے بھی جو ہے نمازی جو ہے وہ یہاں آئے نماز پڑھے آکے کیونکہ پکے نمازی ہوتے ہیں ساتھ گھروں والے وہ تو یہاں آ جاتے ہیں لیکن دور دراز سے لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں تک نہیں پہنچ باتے تو اس لئے جو ہے جب سپیکر لگے گا ڈیلی پانچ ٹائم نماز ازان دی جائے گی یہاں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں آئیں گے اور اس طرح سے ہمیں بھی اس کا عجر ملے گا تو ان کے لئے دعا کرنی ہے آپ نے جنہوں نے سارا خود جو کی ہے انشاءاللہ دعا کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب العالمین جن نے آپ کے گھر کو آباد کیا آپ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی نسلوں کو آباد فرمائے آمین چیز میں حصہ ملایا ہے جس طرح بھی اللہ تعالیٰ سب کی قابش کو قبول اور سب کو عجر عظیم اتا فرنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ السلام بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور میں بہت اینڈ پہ بھی شکریہ ادا کروں گے کیونکہ یہ کام جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا نہ کروانا آسان ہوتا ہے نہ کرنا آسان ہوتا ہے تو بہت شکریہ ادا کروں گے اور آپ سب کے لئے بہت ساری دل سے دعائیں ہیں ہمارے لئے اور انشاءاللہ ایسے ہی ملتے رہیں گے کہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور تب تک کے لئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات